السلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ایک ٹیکس کلکولیٹر کیسے بنا سکتے ہیں ڈیڈک کرنا ہے تو ایک ایک بندے کا ٹیکس کیسے نکالیں گے یہ تو توڑا بہت مشکل کام ہے یا کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹیکس کلکولیٹر اویلیبل ہو یا نہ ہو تو آپ اپنی لیے بھی بنا سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے گوگل پر جا کے اسی سال کا سلیبز لینے ٹیک ہے ابھی میں نے یہ نکالا ہے آپ یہ دیکھیں آپ کئی سے بھی نکال کے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے کہ چھے لیگ تک تو اتنا ہے یہ چھے لیگ سے بھاؤ ہو یہ جو ٹیبل ہے اس کو اپنے کابی دیکھیں وہاں پہ پہ پیسٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ آتا ہوں یہ جو ہے جو فارمٹ ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے میں آگے میں لکھتا ہوں اس کے بعد میں لکھتا ہوں کہ limit limit کے بعد میں لکھنا ہے یا ڈیفرنس بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں لکھا ہوں ٹیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو بٹنز بنانے ہیں اس کو میں لکھوں گا input یہاں پہ میں لکھوں گا costed annual ڈیلی اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک ٹیبل بنائے اس کے لئے دو بٹنز بنائے جو ایک مانت کی سیلٹ میں وہ اپنے یہاں پہ ڈالنے ہیں یہ یہ نکالے گا اور یہ ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو کیسے آپ نے fill کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ان columns کو put کرنا ہے یہاں پہ کیا ہے start میں یہ 0% ہے 2.5% ہے 12.5% ہے یہ میں filter بتاؤ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے وہاں سے fill کیا چیک ہے یہاں تک ابھی اس کے پاس جو اپنے جو اپنے add کرنا ہے وہ کون سے اپنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ بھی نہیں یہاں پہ 15,000 ہے تو یہ اپنے لکھنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنے لکھنے لکھنے ابھی یہاں پہ جو limits جو limits میں نے ڈالنے ہیں یہاں پہ جو limits بتائی ہیں 6,000 سے 1.2M 1.2M سے 2.4M یہ limits میں نے وہاں پہ ڈالنے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو پہلے کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویلیو وہاں سے میں نے کپی کیا کہ پہلے start میں 0 ہے اس کے بعد 6,000 ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے یہاں پہ یہ ون کیوں نہیں لکھا ون اسی جائے کہ وہ ایک سال خود بخود جو ہم فرمولا لگائیں گے وہاں سے منس کرتا ہے اسے وجہ سے میں نے ون نہیں لانا ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ ہم نے فرمولا لکھنا ہے ٹھیک ہے فرمولا کیسے ڈالیں گے وہ سب سے پہلے تو یہاں پہ آتے ہیں یہ تو سیلری ہے یہ دیس ملٹی بائی پرینڈ ایک سال کی کتے سیلری ہوگی ٹھیک ہے اس کو لنک کرتا ہے یہاں سے میں ایک والے فرمولا لگاتا ہوں اس کے بعد میں ان لگاتا ہوں ان لگا کے ابھی میں اس کو if invals salary is greater than this amount and invals salary is less than this amount اس کے بعد آپ نے ونکر کو close کرنا ہے کیونکہ close نہیں کریں گے تو یہ فرمولا نہیں لگی گا ابھی میں نے یہ close کے اب یہ کہتا ہے اگے کے value of false تو میں نے آگے سے کمان ڈالا اس کو میں نے start کیا ابھی میں نے دیکھا کہ یہ جو invals salary ہے اس کو اسے منس کروئی یہ جو lower limit ہے ان دونوں کو آپ نے minus کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو close کیا یہاں پہ کیا آگیا فالس آگیا کیونکہ ابھی کوئی value نہیں ہے یہ میں آپ کو explain کروں گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں تک اس کو filterنا ہے ٹھیک ہے یہ one by one بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں ابھی اس کا change ہو گیا ہے تو یہ کونسا نمبر ہے یہ ہے b12 ہے یہاں پہ یہ بھی 13 ہے یہاں پہ اس کو 13 13 بس اس کو دیان سے کرنا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو اس طرح یہاں ان تک آپ نے کرنا ہے اچھا جی یہاں تک ہو گیا یہاں پہ ہم نے formula جو ہے وہ put گیا اسٹارٹ سکتے ہیں ان تک ٹھیک ہے ابھی ہم نے text variable پہ آنا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا text variable text variable کیا ہے equal to if if کا formula لگاتے ہیں کہ اگر یہ sale number جو ہے یہ کونسا ہے یہ جو sale number ہے اگر equal نہ ہو اس sign کا مطلب یہ ہے کہ یہ equal نہیں ہے کس کا equal نہیں ہے false نہ ہو میں نے tape کلک کیا ٹھیک ہے اس کو select کر کے وہ آگے میں نے tape کلک کیا ابھی tape کے بعد میں نے کہا کہ اگر یہ اس کا equal نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے اسے کو multiply کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ ٹھیک ہے plus اور کیا کرنا ہے یہ جو میں نے add میں دکھا ہے اس کو add کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں تک add ہو گیا اب اس کو 12 سے divide کرنا ہے اور یہاں پہ 0 ڈالنا ہے اس کو close کرنا ہے یہ double ہو گیا ٹھیک ہے اب ٹھیک ہو گیا یہاں تک آنا ہے اس کو drag down کرنا ہے اچھا یہاں پہ غلطی ہوئی اس کو نا اس کے ساتھ اپنے one plus کرنا ہے اس کے جو ہے وہ reason میں داؤں گا کہ اسا میں نے کیوں کیا اگر کسی کے ساتھ میں کسی amount کی equal ہو تو وہ فیر صحیح نہیں نکلے گا بس یہ جو ہے نا c7 جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے جلدہ اس پاس ہے یہاں پہ one ڈالنا ہے بس باقی کے اور نہیں ٹھیک ہے یہ یہاں تک ہو گیا یہ فرمیدان نے یہاں پہ پھوٹ کیا ابھی جو ہے main والی بھی نکال کے calculator سے بھی نکال کے map کو لکھاتا ہوں اگر ایک بندی کی ساتھ میں ایک منت میں 70,000 تو اس کا ٹیکس کتنا ہوگا یہ automatically آ گیا کہ اس کا ٹیکس وہ پانس ہوگا ٹھیک ہے ابھی میں کہتا ہوں ایک بندہ ہے اس کے ساتھ میں دولا ایک مہینے کے تو اس کا ٹیکس ہے وہ کتنا ٹیکس بنتا ہے ٹیکس یہ بنتا ہے اب اس کو میں کلپریٹ کروکے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا دیکھیں اگر ہم یہاں پہ آئیں ٹیکس سلیپ پہ کسی کے ساتھ میں یہ 2.4 ملین ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے کیا کہ کسی کی سلیپ 1.2 ملین 2.4 ملین تک ہے تو اس پہ یہ 12.5 وانا لگے گا ٹیک ہے تو میں نے کیا کیا اس کو ان دونے کا ڈیفرنس نکالا اس سے دو ارمیٹ کر یہ آگیا ٹیک ہے اس کو میں نے ملٹپلائی کیا 12.5 سے اس کے ساتھ میں نے ایٹ کیا یہ وانا یہ 15,000 ادھر سلیپ میں یہ لکھا ہوئے ابھی یہ سلیپ اتنے ہیں لیکن اس کو میں نے ایک مہینی کا نکالنا ہے یہ جو آپ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹیکس پہ لکھا ہوئے یہ ایک مہینی کا ہے تو میں نے یہ لکھا اس کو پہل سے ڈیوائز کیا تو آپ دیکھیں 13,750 اماؤٹ آگئی اسی طرح ایک بندہ ہے اس کے سلیپ 40,000 تو آپ دیکھ سکتے کہ کوئی ٹیکس ہے ہی نہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں اس کو اسے مائنس کرنا ہے 6,000,000 ٹیک ہے اس کو ملٹیپلائی کیا میں نے اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں نے پلس کیا یا پھر تو کچھ ہے نہیں ٹیک ہے اس کو پلس کیا اور اس کو میں نے divide کیا 12 تو آپ دیکھیں پانسا ہو گیا اور جاکی اس کو ٹیکس کالکولیٹر یا کسی ویب سائٹ سے کئی سے بھی کنفرم کر یا اپنا آپ کچھ بنا سکتے کوئی مشکل کام نہیں ہے